یہ کفایت الاثر ہے کتاب ہے کفایت الاثر بالنس علی الائمت الاثنی عشر علیہم الصلاة والسلام تعریف ابل قاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمین یہاں پہ میں کچھ روایات آپ کو ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں یہ کتاب اس کتاب میں صفحہ اکسو بامن میں یہ حدیث روایت ہے ہمارے آقا ہمارے سید حضرت مولا حضرت امام الصادق علیہ السلاة والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سے وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے وہ اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے آسمان میں لے گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہے کئی دفعہ ہے کئی دفعہ ہے اوحا علی رب جل جلالو میرے رب میرے رب میرے اللہ نے مجھ سے خطاب فرمایا شب معراج شب معراج بخل ودگہ معبود لسان اللہ علی احمد اوزنبود شب معراج بخل ودگہ معبود لسان اللہ علی احمد اوزنبود شب معراج میں اللہ نے کس لہجے سے یہ مناقب خوارزمی میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا ان سے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ معراج پہ گئے عرش پہ گئے اللہ نے آپ سے خطاب فرمایا ہے تو اللہ کا لہجہ کیسا تھا ان کی آواز کیسی تھی ان کی بولی کیسا تھا خالق کا خالق کون کا آواز خالق کون نے کس لہجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آواز کو خلق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے زمین و آسمان خلق کیا ہے نا ہم بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہمیں زبان کی ضرورت ہے ہنٹوں کی ضرورت ہے گلے کی ضرورت ہے پہمپڑوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ معراج پہ گئے ہیں تو اللہ کا آواز کیسا ہے اللہ کا لب اللہجہ کیسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج بخلوت گہ معبود لسان اللہ علی احمد ازنبود یہ شہر کس کا یہ شہر آیت اللہ وحید خوراستانی کا ہے ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے ان کا عقیدہ امامت میں ولایت میں اور محبت اہل بیت علیہ السلام میں اور براہت میں کافی اچھا ہے لیکن وہ ہیں بہت بڑے اصولی آدمی ہیں مجتہتہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کے لہجے کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ مجھے خطاب فرمایا ہے مجھے خطاب فرمایا ہے ٹھیک ہے اچھا امام صادق علیہ الصلاة والسلام نے اپنے آبائی طاہرین سے روایت کیا ہے اپنے بابا سے اپنے والد گرامی سے حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے انہوں نے شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے اور وہ امیر العالمین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب میں عراج کو میں اللہ کے بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا نام لیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خوبصورت نام جو اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹھیک ہے نا وہ نام لحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام دنیا کی سب خوبیاں عزیزو دنیا میں جتنے خوبیاں آپ کو نظر آتی ہے نا ان کا سرچشمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے آل سلام اللہ میں تو گناہکار ہوں میں ان کا نام کیسے دینے اللہ تعالی نے ان کا بکارا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اطلعتو الیل الارض اطلاعتا فاخترتوک منہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو خالق کون ہوں میں تو زمین آسمان کا بنانے والا میں ہوں سب میرے سامنے ہیں میں نے پوری ہستی کو دیکھا ہے پوری مخلوق کو دیکھا ہے خلائق میں سے سب سے بہترین جو پایا ہے سب سے جو بلند مرتبہ پایا ہے سب سے جو فاضل پایا ہے کامل پایا ہے میں نے آپ کو پایا ہے میں نے آپ کو پایا ہے میں نے آپ کو پایا ہے تو میں نے آپ کو اپنے لئے حبیب بنایا ہے آپ کو اپنے لئے حبیب بنایا ہے وجہ علت کا نبیہ اور میرے تو آپ کو اپنا نبی بنایا ہے وَشَقَقْتُ لَكَ إِسْمًا وَشَقَقْتُ لَكَ مِنْ إِسْمِ إِسْمًا اور آپ کے نام کو میں نے اپنے نام سے بنایا ہے آپ کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہے فَأَنَا الْمَحْمُودُ مَا هُو رَبِّ مَحْمُودُ مَا هُو رَبِّ مَحْمُودُ مَا هُو رَبِّ جو قَابل حَمْدْهَا اور تو ہے اور آپ ہے آپ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اسم گرامی جو ہم تشهد مقردنے ہیں فَمَّتْطَلَعْتُ الثَّانِيَا پھر میں نے پھر خلائق کو دیکھا ہے میں سب کا خالق ہوں فَمَّتْطَلَعْتُ الثَّانِيَا دوسری دو آپ کے بعد ہے جب میں نے پھر حسدی میں اپنے مخلوق میں خلائق میں میں نے نظر ڈالا ہے فَاخْتَرْتُ مِنْهَا عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلَامِ تو پھر میں نے سب سے بہتر سب سے عالی سب سے افضل آپ جیسا اس کا نور آپ جیسا اس کا جمال میں نے کن کو پایا آپ کے بھائی آپ کے نفس نفیس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو پایا وَجَعَلْتُهُ وَسِيَّكَ اور میں نے ان کو آپ کا وسی بنایا ہے وَخَلِیفَتَكَ اور میں نے ان کو آپ کا جانشین بنایا ہے وَزَوْجَ اِبْنَتِكَ اور میں نے ان کو آپ کے بیٹی آپ کی صاحبزادی سیدت نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا ان کا شوہر بنایا وَأَبَا ذُرِّيَّتِكَ اور میں نے ان کو آپ کے اولاد کے والد بنایا ہے آپ کی اولاد آپ کی نسل ان کی نسل سے ہوگی انشاءاللہ تعالی وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا مِنْ اسْمَائِ اور میں نے ان کا نام اپنے نام سے اپنے نام سے میں نے ان کا اسم مبارک میں نے خود چنا ہے میں نے خود نام رکھا ہے آپ کو پتہ ہے جب ہمارے مولا ہمارے آقا امیر العالمین امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی بلادت ہوئی ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے آپ کو پتہ سنا ہوگا کافی مشہور ہے اللہ تعالی سے راز و نیاز کر رہے تھے تو اللہ کی جانب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ لوح آیتا لوح آیتا ٹیبلٹ آیتا تو اس میں لکھاتا کہ اپنے میند ہے اس میں اشعاریں کافی مشہور ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام یہ میرا ولی ہے اور یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں ان کا نام کوئی اور نہ رکھنا ان کا نام میں نے انتخاب کیا ہے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے اور ان کا اسم گرامی وہی ہے جو اس حدیث شریف میں ہے فَأَنَا الْعَلِيُّ الْعَعْلَى کہ میں ہوں علی میں ہوں اعلا اور یہ میرے حجت ہیں آپ کے وصیح ہیں یہ علی علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اچھا پھر فرمایا وَجَعَلْتُ اللَّهَ نے فرمایا شب میں اعراج فرمایا وَجَعَلْتُ فَاطِمَةً سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ مِن نُورِكُمَا اور میں نے خلق کیا میں نے بنایا صدقی طاہرہ حورہ انسیہ لا انسیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن مجتبع علیہ السلام کو اور ہمارے آقا ہمارے مالک حضرت امام حسن علیہ السلام کو میں نے آپ کے نور سے ان کو خلق کیا ہے آپ دونوں کے نور سے آپ دونوں کے نور سے خلق کیا ہے ثُمَّ عَرَضْتُ وِلَایَتَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ پھر میں نے آپ کی ولایت آپ کی بادشاہت آپ کی حق طاعت پنجدن پاک کی حق طاعت میں نے ملائکب کو اس بات کا اوڑر دیا ہے حکم دیا ہے فرمان صادر کی ہے ملائکہ کو پکارا ہے کہ یہ تم پر افضل ہیں یہ تم پر اقدم ہیں یہ تم سے اعلی مرتبہ ہے ان کی طاعت کرنا فَمَنْ قَبِلَهَا كَانَ عِنْدَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو جو ان ملائکہ نے جو سب سے پہلے قبول کیا سب سے پہلے آگے بڑھیں ٹھیک ہے نا تو وہ ملائکہ مقربین ٹھہرائے تو یہ پتا چلا خلقت کی داستان بہت طویل ہے یہ تو صرف ایک جونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نا کہ ملائکہ نے کیسے اقرار کیا کس طرح اعتراف کیا اپنے غلامی کا اپنی نوکری کا کن کے سامنے اے مئی ابرار علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدا عبدنی حتی ین قتعا ویسیرک شن البالی اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک شخص میری عبادت کرے اور میری میرے سامنے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور ساری زندگی اس کی سی میں گزر جائے کہ نسک میں عبادات میں اس کی زندگی گزر جائے توبے میں استغفار میں نماز شب میں راعت قرآن میں روزوں میں اس کی عمر گزر جائے اور اس کی عمر کا کس طرح پہنچ جائے یسیرک شن البالی جو مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا مشک آپ نے دیکھا پانی کا مشک جو پرانا ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں بڑے دڑارے پڑتی ہیں دڑارے پڑتی ہیں تو یہ شخص اتنا بڑا ہو جائے کہ بلکل پانی کا جو مشک پرانا مشک پٹا ہوا مشک ہے اس طرح بن جائے یعنی بلکل پڑا بن جائے بلکل وہ زعف کی عالت میں یعنی ایک شخص ہے نوے سال اس نے صرف عبادت کی یا سو سال اس نے عبادت کی بہت بڑا آدمی ہو گئے فم اتانی جاہدا لی ولایتکم پھر وہ میرے پاس آ جائے اور آپ کی ولایت کا وہ منکر ہو آپ کی امامت کا وہ منکر ہو مَا أَسْكَنْتُهُ جَنَّتِي منکر منکر جاہد کس کو بولتا ہے جاہد اس کو بولتا ہے جو جانتا ہے انکار کرتا ہے جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے اب اس شخص جاہل ہے جاہل جاہد نہیں ہوتا یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا مَا أَسْكَنْتُهُ جَنَّتِي میں اس کو جنت میں کبھی جگہ نہیں دوں گا اسے شخص کو جو جاہد ہو ولایت کا منکر ہو انکار کرے وَلَا أَذْلَلْتُهُ تَحْتَ عَرْشِ اور میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے قریب نہیں آنے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات تحبو انتراہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اپنے اوسیاء کو دیکھنا چاہتے ہو تم اپنے اوسیاء تاہرین علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو قلتو میں نے عرض کیا یا رب نعم یا رب جی بلکل میرے رب میں ان کو زیارت کرنا چاہتا ہوں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں فقال عز وجل ارفع رأسک تو میرے رب عز وجل نے حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اوپر اٹھائی اوپر نظر کیجئے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے خطاب ہو رہا تھا تو عدب سے سر ان کا جکا ہوا تھا نظریں نہیں چیتی تو اللہ نے حکم دیا کہ اوپر دیکھ لی فرفعت رأسی تو اللہ کا حکم کی اطاعت کیا میں نے سر اوپر کیا فیدن بی انوار فیدن بی انواری علیہ وآلہ وسلم تو میں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نور ظاہر ہو گئے ہیں نور ظاہر ہو گئے ہیں اب نور ظاہر ہو گئے ہیں اس انوار کو ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے لیکن ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے کیا جلال تماشا کیا کیا جمال تماشا کیا وہ کس طرف محوے صورت علی علیہ السلام ہوئے وہ کس طرح حضرت صدیقی طاہرہ السلام اللہ علیہ کی عظمت اور اہم ابرار علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا شبہ معراج وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانت ہے ہم تو اس کا فکر بھی نہیں کر سکتے سمجھ میں یہی بات آپ کو فرفعت راسی میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا فایدان بے انوار علی علیہ السلام تو میں نے دیکھا کہ وہاں بے انوار ہیں عظمت ہے کن کی سید المسلمین علیہ السلام کی اور سیدہ نساء العالمین علیہ السلام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی اور حضرت امام حسن مجھتبہ علیہ السلام کی اور ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی و علی بن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اور حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام کی اور حضرت امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کی اور ہمارے آقا حضرت باب الحوائج امام کازم علیہ السلام کی اور ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے بادشاہ حضرت امام رزا علیہ السلام کی اور حضرت محمد بن علی الجواد سلام من اللہ علیہ مجمعین کی اور علی بن محمد حضرت امام حادی نقی علیہ الصلاة والسلام کی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ علیہم اجمعی اور ان کے بعد جو باروان بلکہ یہاں پر باروان امام اور تیروا معصوم انہوں نے مشاہدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسم گرامی ہے جو ہم نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن الحسن لقب شریف ہے ان کا جو دین حق کو اقامہ فرمائیں گے دین حق کو اقامہ فرمائیں گے فی وسطہم وہ ان کے مرکز میں تا سلام اللہ علیہ وسلم مرکز میں چاروں طرف عبائط آہرین وسط میں ہے ان کا وارث ان کا وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انہو کوکب دری اتنا نور تا میرے فرزند میرے آخری وسیع حضرت خاتم الاوسیاس اسلام اللہ علیہ کہ اتنا نور تا ان انوار مقدسہ میں ان کا نور سب سے زیادہ چمکدار ان کا نور سب سے زیادہ پرفروغ ان کا نور سب سے زیادہ منور کہ انہو کوکب دری کوکب بولتے ہیں ستارے کو دری بولتے ہیں بہت اور درخشش قلتو یا رب میں نے ارز کیا اے میرے فرورر بکار من ہاؤلا میں نے ارز کیا اے میرے رب بتا بتا میرے یہ کون ہے یہ کون فرمایا فرمایا کہ یہ ایمہ ایمہ تاہرین علیہ السلام یہ ایمہ تاہرین علیہ السلام تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ یہاں پر بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاذَا الْقَائِم اللہم صلی علیہ بحمد وآلہ عجل برجہ شریف یہ جو وسط میں ہے جو چاند کی طرح جو بہت ہی پردرکشش ستارے کی طرح وہ پرفروغ ہیں یہ وہی ہیں جو جو سب ایمہ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے جائیں گے میں نے جوادہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدہ و دین الحق ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بیشتا ہوں لیوظہرہو علی الدین کل کہ سب بقیادیان مح ہو جائیں ایک ہی دن باقی رہیں اللہ کی عبادت ہو چاہ